بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً کوئی سو گرام بیدہ لے لی ہے اور یہ جو نا بریڈ کے جو کون ہوتے ہیں نا یہ جو پرانی بریڈ ہوتی ہے اس کو پیس کریا یہ مل بھی جاتا ہے تقریباً جو ہے نا دکانوں سے مل جاتا ہے یہ بنا بنایا جو ہے نا ٹھیک ہے اگر نہیں تو تو توس بروڈ جو ہے نا اس کو جو پرانی توس بروڈ ہوتی ہے اس کو اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ جو ہے نا چپس لے لی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ جو ہے نا میں چپس بناوں گا ٹھیک ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا اس کو جو ہم نمک لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بالکل سیمپل کوئی چیز اور نہیں لگا نہیں لگا اور کالی میرچے جو ہے نا یہ لگا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ نے کالی میرچ جو ہے نا یہ لگانی ہے اس پر تھوڑا سا نس ٹھیک ہے زیادہ بھی نہیں کیوں کہ تھوڑا الکی الکی بس جو ہے نا ٹھیک ہے صحیح یہ ہو گئے جی کالی میرچ ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک لو اس یہ دو دو اڈے ہیں ان میں تھوڑا سا آپ یہ پیٹازیلیا جو ہے نا آپ مکس کر لیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ پھینٹ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو جو ہے نا یہ انڈے میں ایک دفعہ دیپ کریں بلکل ایسے ٹھیک ہے جی تو اس کو پہلے یہ جو میدہ ہے اس میں آپ جو ہے نا یہ آپ ایک سیڈ پر میدل جو نا ایسے کر کے نظر آپ سے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے اس کو پھر ایک دوہ دیپ کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ آپ اس کو ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا اس کو آپ اس برٹ کون میں جو ہے اس میں دیپ کریں ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ بلکل مکمل طور پر اس کو جو ہے نا یہ آپ اس کو کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ سے یاد دیں کہ یہ تیل میں نہیں کرنا تیل میں اس کو فرائی نہیں کرنا یہ میجرین ہے میجرین میں جو ہے نا ٹھیک ہے مکھا نہیں یا میجرین ہے بلکل ہلکی آنج پر اس کو جو ہے نا ہم نے کرنا ہے لو یہ میں نے چپس جو ہے نا یہ اوفن کے لیے تیار کر دی ہیں اوفن نا دو سو گرارڈ پر میں نے رکھا ہے یہ دو سو گرارڈ یہ جو ہے نا دو سو ٹھیک ہے جی یہ پکھا جو ہے نا یہ چلا دیا ہے یا اگر آپ یہ پکھا نہیں ہے تو آپ نیچے اور اوفن جو ہے نا جو گرم کرتا ہے ہیٹ دیتا ہے وہ لگا لیں ٹھیک ہے جی تقریباً بیس منٹ کے لیے یہ جو ہے نا آپ لگائیں گے تو یہ آپ کے چپس جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گے یہ میں نے تقریباً دس منٹ جو ہے پہلے میں نے یہ اوفن کو گرم کر کے رکھاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی میں نے یہ چپس ڈال دی ہیں تو بیس منٹ کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے نا تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ادھر میں نے یہ جو ہے نا فرائی پونڈ میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے فرائی پونڈ کے لیے میں لوں گا کیا یہ جو ہے نا میجرین لوں گا یہ اس کو جو ہے نا میجرین جو ہے یہ بلکل آستہ آستہ جو ہے نا یہ باک کرتی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ میں نے میجرین لے لی ہے تھوڑی سی اگر ضرور پڑی تو اور لے لوں گا یہ میں نے جو ہے نا اس کو فلیم جو ہے یہ تقریباً آف پر کی ہے جو ہے نا میڈل فلیم میں نے کی ہے یہ تقریباً تین جو ہے نا تھی ہمارے ایک دو تین اور میں نے دو پر رکھا ہے یہ فلیم جو ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ مچھی جو ہے اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے جی زیادہ تیز نہیں کرنی اس کو کیوں کہ تیز کریں گے تو اوپر یہ جو بریڈ کا جو کون ہے یہ جل جائے گا ٹھیک ہے ایسے یہ تین ڈال دیں اس میں ٹھیک ہے جی اچھا ہے آرام سے پکنے دیں اس کو جو ہے نا تقریباً ایک دو منٹ کے بعد جو ہے یہ اس کو الٹا کے دیکھنا ہے کہ جل نہ جائے ٹھیک ہے جی آپ خیار رکھیں اس کا کہ بھائی جلے نہیں تو چیپ جو ہے تقریباً بیس منٹ بائیس منٹ میں تقریباً یہ تیار ہوں گے ٹھیک ہے جی دو سو گرارڈ پر رکھنا ہے اور جو ہے نا بیس اس کے بعد آپ یہ آپ تناول فرما سکتے ہیں کیچپ سے اس کے بعد کیچپ کر لیں یا آپ مایونیز جو ہے نا اس سے کر لیں اگر سوس بنانا ہے تو فریش کریم اس کا سوس بنا لیں مگر میں تو آرام سے یہ جو کیچپ اگرہ جو ہے نا اس سے کروں گا کیونکہ ایزی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو بلکل جو ہے نا میجرین جو ہے یہ آہ زیادہ جو ہے نا اس کو وہ کیا کہتے ہیں جو آہ کسی چیز میں ڈالیں تو وہ اس کے وہ آتے ہیں باہر جو چھٹے باہر آتے ہیں تو یہ بلکل آرام سے جو ہے نا یہ بنتا ہے بلکل ایزی جو ہے نا بلکل فلہ ملکی رکھیں تو بلکل ایزی اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو جو ہے نا وہ چولا بغیرہ بھی نہیں ہے آگے پیچھے جو ہے نا وہ گندہ نہیں ہوتا چولا بھی تو آرام سے جو ہے نا بنتا ہے یہ اور یہ جو ہے یہ اوپر جو بریڈ کا فلاور ہے یہ جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا یہ جلاتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ایک دھوہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ یہ دیکھتے ہیں یہ بہترین جو ہیں آستہ آستہ بھنڈ رہا ہے ٹھیک ہے جی کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ سیب سے وغیرہ جو ہے تو یہ بہت جلدی بن جاتا ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ جو ہے انتیار ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ٹرائی کریں جی دوستو میں یہ جو ہے نا نیشنل کا فیش مسالہ میرے پاس ہے میں تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں چھڑک رہا ہوں ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے صرف تھوڑا جو ہے نا تھوڑا سا جو ذائقے کے لئے کیونکہ میں نے صرف نمک اور کالی میں ڈالی ہے ٹھیک ہے تو چلو تھوڑا سا یہ جو ہے یہ دیکھیں بلکل کیسی خوبصورت ہماری پیش بنی ہے یہ بلکل تیار ہے میں نے اس کو جو ہے نا یہ بلکل ایک پر اس کو کر دیا ہے آپ کے سامنے میں جرین تقریباً پچاس گرام سے زیادہ نہیں میں ڈالی اسی سے کام لیا یہ پورا تیل میں جو وہ کرتے ہیں نا وہ نہیں کی ہے بلکل دیکھنے آپ لوگی مچھی ہماری تیار ہوگی ہے بلکل تیار ہوگی ہے میں چولہ جو ہے نا وہ بلکل بند کر دیا ہے چولہ میں نے ابھی ایک دو منٹ کے بعد جو ہے نا وہ میں چیپس نکالوں گا اس وقت تک میں یہ جو ہے نا یہ دی شوٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی جو ہے نا چیپس نا میں نے جو ہے نا یہ چونکہ مچھی جب پاک جاتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں چونکہ مچھوں گا چونکہ مچھوں گا یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نا یہ بلکل میجرین جو ہے بلکل تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا تو اس کے جو چھیٹے جو بعد نہیں جاتے ٹھیک ہے لو جی ہمارا کھانا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ جو فیش ہے بلکل دیکھ لیں کتنا پیارا کلر بہت ہی زبردست اچھا اس کے بعد چیپس ہم نے تیار کر لی ہیں اس کے ساتھ مایونیزے جو ہے نا یہ مایونیزے ہے یہ ریمولاد ہے یہ جو ہے نا آپ کے چپ بھی ساتھ لے سکتے ہیں بچے اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ چپس کو تو تقریباً دا سپندرہ منٹ میں یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اگر میرا پسند آپ کو میرا چائنل آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ایک دفعہ جو ہے نا بنا کے خود اپنے امتنان کے لیے جو ہے نا بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے جو ہے میسج میں لکھیں کہ بھائی کیسا رہا ٹھیک ہے جی اگر میرا چائنل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ تعالیٰ آپ کا امیوز نہ سکتے خدا حافظ